پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہا ناظرین ہم آپ کو سنواتے آپ کے میڈیا کے حوالے سے جو بات کرنا جو اپنے آپ کو میڈیا کہتا ہے جس کا کام ہے حق اور سچ کو دکھانا وہ چاہے کسی بھی ملکہ ہو جو اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو اپنی پیشہ ورانہ صلائیوں کو مطابق استعمال کرتے ہیں تو وہاں حق اور سچ کا عوام کو اسی سے آگاہی حاصل ہوتی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اور عمران خان کی قائدانہ صلائیتوں کی وجہ سے ایک انپڑ آدمی کو بھی آج یہ شہور آ گیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا دفاع کیسے کرے گا فارم اٹی فارم فورٹی فائیب کیا ہوتا ہے فارم فورٹی سیون کیا ہوتا ہے یہ آج سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا آج آپ اٹھارہ سال کے بچے کو جو پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے آپ اس سے پوچھیں وہ بولیں گے ہاں جی فارم فورٹی فائیب یہ ہوتا ہے وہ شہور دیا اس نے اس نے ہمیں بتایا کہ خودداری کے ساتھ عزت کے ساتھ جینا کیسا ہوتا ہے ابھی ہم جو یہاں اکھٹے ہوئے ہیں یہاں ابھی ایک پیچھے ٹی وی ون کا ایک پرگرام چل رہا تھا اور وہ اپنے سیڈنگ کرنے کے بعد میرے کو اس وقت آیا افسوس کہ جب وہ ریپورٹنگ کرنے لگا آن ایئر ہوا تو کہنے لگا کہ یہاں پہ کچھ لوگ اتجاج کے لیے آئے ہوئے ہیں جو عام کارکن ہیں اور عام ورکر ہیں لیکن اس میں کوئی کینڈیڈیڈ نہیں ہے جو ویرہ ویننگ کینڈیڈیڈ ہو یا ہارا ہوا کینڈیڈیڈ ہو یہ ایک عام عوام آئی ہوئی ہے جو یہاں پہ ایسی آئی ہوئی ہے میں نے وہاں اس کو روکا میں نے کہا آپ غلط ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہمارے ویننگ کینڈیڈیڈ آئی ہوئے ہیں لیکن ان کے باتوں پہ لکھا ہوا نہیں ہے آپ پہلے کنفرم تو کریں کہ کوئی ویننگ کینڈیڈیڈ آیا ہے یا نہیں ہمارا صرف اے الیکشن کمیشن سے روز سے اور ایک ہی مطالبہ یہ ہے کیونکہ ہمارا مطالبہ کیا ہے ہم ورکر ہیں ہمارے ووٹوں سے ہمارے کینڈیڈیڈیڈ جیتے ہیں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنی کینڈیڈیڈ کی ووٹ کی عزت کیونکہ ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کر رہے ہیں میرا یہ انگھوٹا اس پر نشان لگا ہوا ہے میرا یہ انگھوٹا رکھیں اور یہ انگھوٹا جس کے لگے میں ان سے پوچھ لیں کیا وہ اپنے ووٹ کس کو دیا ہے آپ کو پتھا چل جائے گا کہ کس کو ووٹ دیا ہے میں اپنے ووٹ کی حفاظت کیلئے آیا ہوں میں اپنے ووٹ کی افادت کیلئے آیا ہوں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پورے ملک میں ہم یہ زیادتی کا مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہمارے کوئی 150 200 سیٹے دی جائیں یا 200 سیٹے دی جائیں ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جن کے پاس تمام کے پاس فارم 45 ہیں پورے ملک میں ان وہاں پر آرو ان فارم 45 کے مطابق ریزلٹ کو جاری کریں ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے وہ تو ان کی ظاہری باتیں بڑے صحافی ہیں ان کی معلومات ہم سے بہت زیادہ ہیں ہم صرف اپنے اپنے آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتا رہے ہیں اور ہم ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں کیا ہوا ہمارے سامنے نہیں ہیں میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ وہاں پر وہ جیتا ہے میں کہہ رہا ہم کہ فارم 45 کے مطابق ان کو مطمئن کر کے بھیجو نا کہ ہاں یہ فارم 45 آپ کا ہے یہ فارم 45 اس کا ہے اس کے مطابق یہ جیت رہا ہے اور آپ اس کو دے دو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کرو ہم حق میں فیصلہ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم حق کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق آپ ریسلٹ چاری کرو یہ کیا کر رہے ہیں ان 45 فارم پر کس طرح کی دانویے کر رہے ہیں جہاں ایک لاکھ گیارہ ہزار ووٹ لیے ایک لاکھ کو اڑا دیا گیارہ ہزار ووٹ کہیں پہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ پیٹی آئی نے جیتا ہے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ نام مسلمین نون کے کینڈیڈیٹ کا ڈال دیا اور ادھر کا نام وہ پیٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کا ڈال دیا اس کے سمجی دانویے کر رہے ہیں تو یہ کہ اللہ کو جواب نہیں دیں گے یہ کہ اللہ کو جواب نہیں دیں گے میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں صرف ایک ووٹر تھا میں ووٹ دیتا تھا ووٹ دے کے اپنے گھر چلے جاتا تھا آج میں نکلا ہوں اس عمر میں میں نکلا ہوں صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہوا ہمارے ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہوا ہم نے اس کو ووٹ دیئے وہ تو اس کو تو لیٹ تھی یا تو چلے ہار جائے تو ہار گیا چلو لیکن لیٹ تھی جیت گیا تھا پھر جیتے ہوئے کو ہارا ہوا کیوں نکلیر کیا مجھے اس بات کا جواب چاہیے اگر جیتے ہوئے کو آپ نے ہارا نہیں ہے تو اتنا بڑا تماشے کیوں لگاتے ہیں الیکشن کا ہمارا اتنا بڑا پیسہ الیکشن کی اوپر کیوں لگاتے ہیں وہ کسی غریبوں میں کیوں نہیں بان دیتا ہے کسی اسپطالہ میں دوائیے رکھ دو جو غریبوں مام کو مل جائے آپ ایک سرکولر جھاری کر دو کہ آپ کے ملکہ یہ وزیر آزم ہے یہ وزیر خارجہ ہے یہ وزیر آلہ ہے یہ آپ کے اسملی ہے آپ اتنا بڑا دون کیوں لے چاہتے ہو